جہنم جسے ہم دوزخ بھی کہتے ہیں یہ لکھا بات ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا گیا کیونکہ دجال کے لئے بھی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا ظہور تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ چکے ہوں گے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے تو دجال کا ظہور نہیں ہوگا یا اگر ہم جہنم کا دوزخ کا تذکرہ نہیں کریں گے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی تو حقیقت ہے اگر آپ قرآن کریم پڑھیں یہاں وہ احباب جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ قرآن پاک میں تو سورہ کاریا بھی موجود ہے قرآن کریم میں اِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْدُ زِلْزَالَحَ بھی موجود ہے قرآن کریم میں سورہ انفتار بھی موجود ہے سورہ انشکاہ بھی موجود ہے بلکہ ایک پوری سورت ہی قیمت کے علام سے موجود ہے لَا اُقْسِو بِيَوْلِ الْقُيَامَةِ بَلَا اُقْسِو بِالنَفْسِ الْلَبْوَامَةِ اب بس جنت ہے آلت جڑا اتخلہ رہے جنتی جڑا سبحان اللہ کرے جنتی جڑا اینڈ کرے جنتی جڑا اینڈ کرے اب تو یہ رہ گیا ہے آپ کو ان تذکرہ کرتا ہے جیسے میں نے کہا اگر ہم اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے تو حقیقت نہیں مجھے گی ہے کیونکہ یہ قرآن کریم ہے سورہ فجر کیونکہ وقت پہلے تھوڑا ہے میں ترجمہ نہیں صرف میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں نام ہے سورہ فجر تیسوں پارہ قرآن ازا دکت الارض دکا دکا و جاربوکا والبایئو صفا صفا و جیئے یومئذ بجہنم و جیئے یومئذ بجہنم یومئذی یتذکر الانسان و انا لہو الزکا اور میں سے لو آخری آئیت کا ترجمہ کی دیتا ہوں پھر اس دن ہوگا کیا بندہ کیا کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی کاش میں نے اس جہنم سے بچنے کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہماری معفلوم اس کا تذکر آنی تو یہ ہو گئی نہیں ہے اب تو عشق ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ مشرق ہے نہ مقبض آشکتے ہو گئے سارے کے سارے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آب کو ایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ شفید ہو گئی پھر اسے ایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر اسے ایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جہنم تاریخ راہ کی طرح سیاہ ہے تاریخ راہ کی طرح ردیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ جسے جہنم میں سب سے حل کا عذاب دیا جائے گا نہ سب سے حل کا عذاب تو کیا ہوگا اسے آب کی جوتیاں پہنا دے جائیں گی جس کی وجہ سے اس کا دماؤ ایسے کھولے گا جیسے پیتر کی دیشنی کھولتی ہے حلاؤ اسے سب سے حل کا عذاب ہوگا لیکن سمجھے گا وہ یہ کہ شاید اس وقت جہنم میں سب سے سبت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے سب سے حل کا عذاب اس سخص کو ہوگا تو ردیث پاک ملتا ہے اللہ اس بندے سے پوچھیں گے اوہ بندے اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے تو کیا تو پھر اسے فدیے میں دے کر اس عذاب سے بچ جائے گا تو رد کرے گا ہاں یاد اللہ مجھے ساری زمین کا مالک دے دے اور میں اسے فدیے میں دے کر اس عذاب سے بچنے کے لئے تیار ہوں تو اللہ فرمائیں گے آج کی ساری زمین فدیے میں دے کر اس عذاب سے بچنے کے لئے تیار ہے یاد کہو اس وقت تو ہم نے بڑا آسان کام تجھے کہا تھا وہ تو تُو نے کیا کوئی نہیں حضرت دن میں کتنے گھنٹے ہیں چوبیس کیا ہمیں یہ حکم دیا گیا چوبیس گھنٹے سر سجدے میں رکھو نہیں حضرت کہا صبح اوٹھ ہمارے لئے چار رکھتے پاڑ ڈیڑھ بجے آکے پھر بارہ رکھتے پاڑ سبا پانچ بجے آکے پھر آکھ رکھتے پاڑ پولیس آتھ بجے آکے پھر ہمارے لئے مغرب کی رکھتے ہیں آکے ساڑھے آٹھ بجے پھر ہمارے لئے سترہ کس نے کہا آپ کو کہ چوبیس گھنٹے سر سجدے میں رکھو اللہ کہنے کہا میں نے تجھے بڑا ہلکا کام کا تھا وہ تو تُو نے کیا آئے تُو ساری زمین سی دیئے میں دینے کو تیار ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ سارا مار ہی اس کے راستے میں دے دو نہیں بھائی سب کو تکائی نہیں کہا ہاں جو صاحب نصاب ہے ایک سال بزرگ رہا ہے تو اڑھائی پرسنٹ میرے راستے پر دے دی اور وہ بھی حکم دیا یہ نہیں کہ جو اڑھائی پرسنٹ مجھے دے رہا ہے میں رکھ لوں گا تیرے نہیں تو اڑھائی دے رہا ہے میں مجھے دس گناہ واپس لوں گا آج کارلو حضرت آج بہت آسان جائے کارل بہت مشکل ہو جائے گا جسے سب سے ہرکا عذاب دیا جائے گا کیا ہوگا اسے آپ کی جوتیاں پہنا دیئے ہیں اور وہ سنجھے گا کہ شاید اس وقت جہنم میں سب سے سخت عذاب کا سامنا مجھے یہ ہے آج آسان ہے رمضان آ رہا ہے پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفر اور تیسرا عشرہ جہنمت سے عذاب دیتا ہے اس بدنسی کو اتنا خوبصورت پیکج ملے وہ اسے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں رمضان کیلئی تیاری کرو رمضان بہت کٹھن مرحلہ ہے بہت کٹھن مرحلہ ہے بہت کٹھن مرحلہ ہے اس دن میزان لگایا جائے گا فاما منسکلت موازی جس کی نگیاں بھاری ہوں گی فہوا فیلشا تیر وادی اس کی زندگی دل پسند ہوگی یہ دنیا کا حسن کیا ہے یہ میرا رنگ کو حیر ساولہ ہے لیکن اگر آپ کو بڑا گورے والا ملے آئے تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے حسن کا یہ آلم ہو کہ اگر اس کی کلائی یا پندلی ننگی کر دی جائے تو اس کی ہڈی کا گودہ نہیں دکھائی دے یہ آپ کو آخرت کے نام کے بارے میں بتا رہے گا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی جنتی ہور جنت میں سیر کے لیے نکلے گی تو جنت کی ہوا چلے گی تو جنت کی ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پندلی سے کپڑا سرک جائے گی تو جنتی ہور کی پندلی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی ہڈی میں جو مک ہے اس کو ہم گودہ کہتے ہیں وہ بھی دکھائی دے گی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنت کی کوئی ہور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر صرف زمین کی طرف دیکھ لینا تو اس کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گی تیاری کرو